ہلو فرنڈ سلام نمسکر سے اس رکالے گا پھر سے آپ کو اس وقت دے آپ کا اپنی یوڈیپ چینل میں دوستے دنیا رہیسے سے بھری ہوئی ہے یہاں پر کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہی نہیں ہے بھائی لیکن دوستو اس سے بھی زیادہ رہیسے دھرتی کے اوپر یعنی کی آسمان میں ہے جی ہاں آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن آسمان میں بھی کئی ایسی گھٹنایاں گھٹ چکی ہیں جس کے بارے میں اب تک کسی کو پتا نہیں چلا ہے آخر یہ کیسے ہوا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب فلائٹ آسمان میں جاتی ہے اوچائی پر رہتی ہے تو ہماری ٹیکنالوجی سے فالو کر رہی ہوتی ہے لیکن دوستو ساتھی ساتھ ایسا لگتا ہے ہی کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ہمارا آسمان میں پیچھا کر رہی ہوتی ہیں کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے طاقتور جو دیش آمیرکا اس کی ایک فلائٹ جو کہ نیو یوک سے میامی کے لیے روانہ ہوئی تھی اس ساتھ سالوں تک آسمان میں ہی گائب رہی لیکن یہ سمبھاف کیسے ہے یا تو فلائٹ کریش کر گئی ہوتی یا فلائٹ اپنی ڈسٹینیشن میامی سمیں پر پہنچ گئی ہوتی یہ دو چیزیں تو ہوتی ہیں ہے کی نہیں لیکن نہ تو فلائٹ میامی پہنچی اور نہ ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ بس آسمان سے گائب ہو جاتی ہے دوستو آج میں آپ کو بتانے جاروں دنیا کی سب سے رہی سمائی کہانی کے بارے میں جسے آج بھی دبا کر رکھا گیا ہے آپ بس بنے رہی ہیں اینڈ تک ہماری اس ویڈیو ہمارے سنگ کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کچھ آسا دیکھنے جا رہے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے پلیز زیرا ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے آئیے آپ کو سناتا ہوں یہ کہانی دوستو پرتفیق رشنہ آج سے قریب قریب 4.543 بلین سال پہلے ہوئی تھی لیکن آج بھی دھرتی پر رہیسیوں کی دنیا نے اپنے پسیرہ بنا کر رکھا ہوا ہے دھرتی پر ویڈیمان اس رہیسیوں نے نہ صرف آم لوگوں کو ہلا کر رکھا ہوا ہے بلکہ بڑے بڑے ویڈیانیکوں کی زندگی پر بوش ٹھال کر رکھا ہوا ہے اس عجیب و قریب دنیا میں اس آدھونک سمجھ میں بھی انوکی اور رہیسے میں ایک قصو کی بھرمار ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان رہیسیوں سے کئی رہیسیوں کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن ایسی بھی رہیسیوں کی کوئی کمی نہیں ہے جس کے بارے میں آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا اس کڑی میں آج میں آپ کو ایک ایسے ہی رہیسے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا دوستو آج ہم آپ کو ایک رہیسے میں ویمان کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں جو کہ اپنی اوڑان بھرنے ایک قریب 37 سال بعد لینڈ ہوا جی ہاں آفٹر 37 years اتیاز کے پننوں میں کئی ایسی گھٹنائیں قید ہیں جن کا کوئی سائنٹفک پروف یا ثبوت تو نہیں ہے لیکن یہ گھٹنائیں آج بھی لوگ کے لیے انسولیر رہنسے سے کم نہیں ہیں ایسی یہ گھٹنائیں 1992 میں ونیجولا کے کرکاس میں ہوئی تھی جہاں ایک امریکن فلائٹ 914 57 یاتریوں کے ساتھ لینڈ کرتی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو پلین یہاں پر لینڈ ہوا تھا وہ 37 سال پہلے گائب ہو چکا تھا دراصل یہ پلین امریکن فلائٹ 914 میں نیو یوک سے میامی کے لیے نکلا تھا اور راستے میں کہیں گائب ہو گیا تھا اس گھٹنائیں کا ثبوت وہ بات چیت ہے چونکہ پائلٹ اور کنٹرول روم کے ادھکاریوں کے بیچ ہوئی تھے کنٹرول روم کے ادھکاریوں کے مطابق 1955 کا ایک کلینڈر بھی پلین کے پائلٹ نے اڑان بھرنے سے پہلے رنوے پر چھوڑ دیا تھا کرمچاریوں نے بتایا کہ انہوں نے پلین دیکھا اور پائلٹ کی آواز بھی سنیں یہاں تک کہ اس پائلٹ کے چھوڑاوا کلینڈر بھی ان کے ہاتھ میں تھا اس کے باوجود بھی کرمچاریوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا انہوں نے بتایا کہ فلائٹ کو لوگ کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ 1955 میں ہے اور ان کی فلائٹ نے میامی میں لینڈ کیا ہے باقی ایئر ٹرافک کرمچاریوں نے بتایا کہ جو پلین انہوں نے دیکھا تھا وہ کافی پرانے ٹائپ تھا اس سے پہلے یہ کرمچاری کو سمجھ پاتے وہ پلین پھر سے روڑا ان پھرتے ہوئے آسمان میں کہیں گائیب ہو گیا اس گھٹنا کے بارے میں ابھی تک کسی کو کچھ پتا نہیں چلا ہے کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ یہ علاوکی گھٹنا ہے یا پلین ٹائم لوب میں پھس گیا ہوگا فجہ چوبی ہو یہ کھٹنا آج بھی لوگ کے لیے پہلی بنی ہوئی ہے آپ خود ہی سوچیں یہ کیسے سمبھف ہو سکتا ہے دوستو جب اس فلائٹ کے گائیب ہونے کی خبر آئی تھی تو اس سمید بھی سمندر سے لے کر آسمان تک اس کو ڈھونڈا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ جنرلی فلائٹ کریش کر کے سمندر میں گر جاتی ہے لیکن دوستو آپ کو پتا دوں یہاں پر وہ بھی دیکھنے کو نہیں ملا پورے کے پورے روٹ کے سمندر کو چھان لیا گیا لیکن پلین کا ٹکڑا بھی نہیں ملا دوستو سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس ایروپلین کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں چلا دنیا کی ساری ٹیکنالوجی لگا دی گئے اس کو ٹھونڈنے کے لیے پھر بھی کچھ بھی نہیں ملا جو ستاون لوگ اس فلائٹ میں ٹریول کر رہے تھے ان کے پریوار والوں کو بھی فلائٹ کمپنی نے کمپنسوشن دے دیا انہیں مرا ہوا گھوشت کر دیا دوستو دو سال بعد امریکہ کے انویسٹگیشن ڈیبارٹمنٹ نے بھی اس کا چیپٹرہ کلوز کر دیا لائف پھر سے نورمل ہو گئی جنہوں نے اپنے لوگ کو اس فلائٹ ایکسیڈنٹ میں کھویا تھا وہ ہی بیک ٹو نورمل لائف میں آ گئے تھے سب نے مان لیا تھا اسے بس ایک بری یاد ہی کہیے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں دوستو انویسٹگیشن ریپورٹس کی مانے تو امریکہ کے نیویورک سے سال انیس سو پچپن میں ایک ویمان نے اڑان بھری تھی ویمان سنکھیہ نائن ون فور میں کل ستاون یا تری سوار تھے جو نیویورک سے میامی جا رہے تھے لیکن وہ ویمان میامی پہنچا ہی نہیں جبکہ آج کے سمائے میں بھی ایک سادھانہ ویمان نیویورک سے میامی تک پہنچنے میں اور ستن ساڑھ تین گھنٹے کا سمائے لیتا ہے لیکن یہاں ہم سال انیس سو پچپن کی بات کریں تو بہت زیادہ ہے زیادہ پانچ گھنٹے میں فلائٹ میامی پہنچانی چاہیے تھی لیکن پوری دنیا اس وقت دوویدھا میں پڑ گئے جب انیس سو پچپن میں گائب ہوا ویمان جس کی سنکھیہتی نائن ون فور اس سیتیس سال بعد پیروٹوز بینوزولہ ائرپورٹ پر لینڈ ہوا اور سب سے احران کر دینے والی بات ویمان کے بارے میں یہ تھی کہ ائرپورٹ کے کنٹرول ٹاور میں بھی اس کی کوئی جانکاری نہیں تھی لیکن لینڈنگ کے کچھ دیر بعد ہی اس ویمان نے ایک اور پھر سے اڑان بھری اور کچھ دیر بعد آسمان میں پھر سے لاپتہ ہو گیا جس کے بعد یہ ویمان دوبارہ لاپتہ ہو گیا آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن اس ویمان کو ڈھونڈنے کے لیے تین تین فائٹر پلین کو ہوا میں اڑائے گیا ایک اور پھر سے اس کو ڈھونڈنے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی تھی اتنی کوشش کی گئی لیکن دوستو اس فائٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا کہا جاتا ہے کہ یہ فائٹ پھر سے وہیں چلی گئی جہاں یہ سیتیس سال تک تھی سب سے بڑا سوال کہ کیا کوئی بھی فائٹ سیتیس سالوں تک بینہ ایدھن کے اڑ سکتی ہے کوئی بھی پائلٹ کیسے فائٹ کو سیتیس سالوں تک اڑا سکتا ہے دوستو یہ کچھ ایسے ویلڈ سوال تھے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے لیکن ایک بار پھر سے یہ فائٹ ریڈار میں نظر آئی دوستو وہ میامی اس بار پہنچی جی ہاں اسی جگہ جہاں جہاں کے لیے فائٹ سیتیس سال پہلے چلی تھی اور سب سے مزدار بات کی پائلٹ نے یہ بات کہی کہ وہ اپنی ڈسٹینیشن پر پہنچ گئے ہیں دوستو کئی چیزیں ان سے پوچھی گئی لیکن دوستو انہوں نے سارے آنسر دیئے پر کہیں سے لگا ہی نہیں کہ وہ میامی سیتیس سال کے بعد لینڈ ہوئے ہیں اب دوستو سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا فائٹ نے ٹائم ٹرول کیا تھا یا بات کچھ اور تھی کئی لوگاں ایسا کہنا ہے کہ جو فائٹ اور بارموڑا ٹرائنگل سے گزری تھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ رہے سے چھپا ہو دوستو آگے بھی ہم آپ کو بارموڑا ٹرائنگل کے بارے میں بتائیں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں آخر اس فائٹ نے ٹائم ٹرول کیا تھا کیونکہ دوستو سنتیس سال بعد جو فائٹ کے بندے تھے وہ سب اتنے ہی جوان تھے جتنے کی وہ انیس سو پچپن میں تھے لیکن دنیا سنتیس سال آگے آ چکی تھی کیا ٹائم ٹرول سمبھو ہے کیا امریکہ کس فائٹ نے کی تھی سمایہ آترا آئیے دوستو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اچھے مجھے آپ یہ بتائیے کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کس گاؤں سے کس شہر سے کومنٹ کر کے لکھیں ہم بڑھتے ہیں آگے دیکھے گر ویڈیانک درشتی کونٹ سے دیکھا جائے تو سمایہ آترا بلکل سمبھا ہے اگر دیکھا جائے تو ہم سبھی سمایہ میں آترا کر رہے ہیں ہم سبھی بھوتکا سے نکل کر ورطمان میں ہوتے ہوئے لگتار بھوشکی اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اسی کو ہی کہتے ہیں سمایہ آترا ہمارے سمایہ میں یاترا کی در ایک گھنٹے پرتی گھنٹے کی در سے ہے یعنی کہ ہمیں بھوشکی میں ایک گھنٹہ آگے جانے کے لیے ایک گھنٹے کا ہی سمایہ انترال لگے اگر ہم اس در کو ایک گھنٹے پرتی گھنٹے کی در سے ادھک کر دیں تو سمایہ آترا کی جا سکتی ہے آئنس جی نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ سمایہ آترا سمبھا ہے آئنس جی نے بتایا کہ اگر کوئی چیز جتنی زیادہ ہی سے چلے گی اس کے لیے سمایہ اتنا ہی زیادہ دھیما ہو جائے گا اور وستو کسی اسطر پرے ویکشک کے ساپیکش بھوش میں ہوگی دوستو کہتے ہیں کہ سپیڈ ہی سمایہ آترا کیلئے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے تو کیا مان لیا جائے امریکہ کی فلائٹ سمایہ سے آگے نکل گئی تھی کہتے ہیں کہ سپیڈ بھوش میں جانے کے لیے سب سے آسان اور سب سے وہوارک طریقہ ہے آئنسٹین کی تھیوری کے انوصار جب ہم پرکاش کی گتی کے نکٹ گتی پر یاترہ کرتے ہیں تو باہری دنیا کے ساپیکش ہمارے لئے سمایہ دھیما ہو جاتا ہے اسے سمایہ پھیلاو یعنی کہ ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں یہ صرف ایک انمان یا وچار نہیں ہے اس سے ماپا گیا ہے دو پرماڑوں گھڑیوں کا اپیوگ کر کے بہت ایک وادو نے بات بتائی ہے کہ جٹ کی گتی کی وجہ سے اور اس میں رکھی گھڑی دھیمی گتی سے چلتی ہے دوستو ماملہ چاہیں جو بھی ہو لیکن ایک بات تو بلکل صاف ہے کہ اس کے پیچھے کا رہس سے آج بھی ادھورہ ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے لیکن آج بھی کسی کے پاس اس کہانی کا پروپر آنسر نہیں ہے آخر کون ہے وہ انسان جو ہمیں اس کے بارے میں صحیح جانکاری دے سکتا ہے کیا آپ یہ کن کریں گے کوئی فلائٹ 37 سالوں تک آسمان کے چکر کاٹتی رہتی ہے یہ سمبھاوی نہیں ہے دوستو لیکن ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں بس جی رہے ہیں سانسے تو ہمیں کوئی اور دے رہا ہے دوستو ہم لوگ بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں ہماری ٹیکنالوجی بہت آگے آگئی ہے لیکن پھر بھی آج بھی آخر کوئی ایجنسی کیوں اس رہسے کو سال نہیں کر پا رہی ہے دوستو پہلی گھٹنا نہیں ہے جب پہلی بار ہوای جہاز قائب ہو گیا اور کئی سال نکل گئے ہوں لیکن اس کا کہیں بھی ملوہ نہ ملا ہو ایسی یہ گھٹنا امیلیا ایرہارٹ کے نام سے پرسید ہے دوستو سب سے پرسید ویمان لاپتہ کی گھٹنا ایک مہلہ ویمان چالک امیلیا ایرہارٹ سے جڑی ہوئی ہے ان کا ویمان 1937 میں ہوای جہاز سے وشو پری بھرمڑ کرنے کی کوشش کرنے کے دوران لاپتہ ہو گیا لاپتہ ہونے کے وقت ویمان کپتان فریڈ نونان کے ساتھ پرشاند مہا ساگر کے اوپر اوڑان بھر رہی تھی کافی خوشبین کے بعد دو انجن والی اس ویمان کا پتہ لگانے میں خوش کرتا سفھل ہو گیا ایمیلیا ایرہارٹ کو دو سالوں کے بعد مرد خوششت کر دیا گیا لیکن ویمان کی تلاش جاری ہے ایجیپٹ ائر فلائٹ 990 دو سو نیویوک کے جی ایف کے ائرپورٹ سے کاہرہ کے لیے نیمید اوڑان بھرنے والا ای ویمان اکتیس اکٹوبر 1999 کو ایٹلانٹک مہا ساگر میں کر گیا تھا اس میں جانتے آپ دو سو سترہ لوگ کی موت ہو گئی تھی چونکہ درگھٹنا انتراشتی جلک شیطر میں ہوئی تھی اس لیے اس کی جانچ مصر کے ادھکاریوں کے حوالے ہونی تھی لیکن شروعات میں امریکہ سے اس کی جانچ کرنے کو کہنے کے بعد مصر نے امریکہ کا نشکرش مانے سے انکار کرتے ہوئے بات پلٹ تھی امریکہ نے اپنے نشکرش میں یہ بات کہی تھی کہ مصر کے پائلٹ نے ویمان کو اس لیے گرایا کیونکہ اسے یون دورویوار کے معاملے میں پرطالت کیا گیا تھا مصر کے جانچ کرتاؤں نے اسے مشینی خرابی کا معاملہ بتایا بریٹش ساؤت امریکن ایر ویز سٹار ڈسٹ اگست 1947 میں سٹار ڈسٹ نام کی بریٹش ایورو لینکاسٹرین ایر لائنر بیونیس ایرز سینٹ یانگ اور چیلی کے لیے اپنی نیامی تولان کے دوران ارجنٹینہ کے انڈیز پروتوں میں درگھٹنا گرست ہو گیا ویمان کو خوشنے کے لیے اس وقت بہت ساری کوششیں کی گئی لیکن سب کچھ ناکام رہا اور اس نے کئی طرح کی اٹکلو کو ہوا دے دی لیکن پچاس سال بعد اس ویمان کی ملوے کے ملنے کے ساتھ ہی اٹکلو پر ویرام لگ گیا ایکسپرٹس نے اسے خراب موسم کی وجہ سے ہوئی درگھٹنا بتایا دوستو امید کرتا ہوں آج کا اپسوڈ آپ کو ہمارا پسند آیا ہوگا اس ویڈیو پر آپ کو کوئی رائے دینی ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں پلیز ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے جس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں till then bye bye take care